بہت خوب بلکل سامین آئیے اب ایک ایسے شاعر کو بلائے جائے جب وہ کوئی غزل یا شیر کہتا ہے تو اس کا ایک شیر تمام سامین کی اپنی کہانی بن جاتا ہے اور یہ کارنامہ اس شاعر کا ہے جس کا تعلق امیر خسرو کی سرزمین سے ہے میری مراد اس مشاعرے کے بہت ہی باکمال شاعر جنابِ عظم شاکری سے ہے میں انہیں دعوتِ کلام دیتا ہوں انہی کے ان مصروں کے ساتھ کے خاک اڑاتے ہوئے یہ مارکہ سر کرنا ہے ایک نہ ایک دن ہمیں اس دشت کو گھر کرنا ہے یہ جو دیوار اندھیروں نے اٹھا رکھی ہے یہ جو دیوار اندھیروں نے اٹھا رکھی ہے میرا مقصد اسی دیوار میں در کرنا ہے جنابِ عظم شاکری سلام پیش کرتا ہوں اور صدرِ مشاعرہ قیفی آزمی صاحب سے اجازت لے کر اپنی شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں اور بڑی مصروفیت رہی دلی سے عمران برطاب گڑی کے ساتھ سفر کر کر یہاں تک پہنچا ہوں عمران صاحب نہیں آیا عمران صاحب کی غیر حاضری ہے لیکن انہوں نے اپنی دعا اس مشاعرے کے لئے بھیجی ہے شکریہ اور حاضرین ایک مطلع اور دو شیر سے اپنی شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں سماتھ کریں خود خود آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اور درد میں حلچل ہوتی ہے کیا کہنے جی لگا کر سن لیجئے گا خود آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اور درد میں حلچل ہوتی ہے خود آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اور درد میں حلچل ہوتی ہے جس وقت مسور روتا ہے تصویر مکمل ہوتی ہے جس وقت مسور روتا ہے تصویر مکمل ہوتا ہے دیکھئے گا ایک مطلع اور ایک شیر اور اس کے بعد ایک پوری مکمل گزل ترنم سے پیش کروں گا یہ مصراوی دیکھئے میرا کہ ارس کیا ہے کہ شہر جان سے کوئی توفان گزر جانے دے کیا کہنے شہر جان سے کوئی توفان گزر جانے دے اس بار مجھے ٹھیک سے ذرا مر جانے دے کیا کہنے شہر جان سے کوئی توفان گزر جانے دے مجھے اس بار ذرا ٹھیک سے مر جانے دے اور کب سے ویران پڑا ہے میرے خوابوں کا دیار کب سے ویران پڑا ہے میرے خوابوں کا دیار اے میری وحشت دل اب مجھے گھر جانے دیں اے میری وحشت دل اب مجھے گھر جانے دیں حضرات محبت کرنے والوں کی یہ محفل ہے چند اشار ترنم سے پیش کرتا ہوں آپ سبی کی سماتوں کے حوالے یہ میرا پہلا شیر سمات کریے گا سرد موسم کی تازہ ہوا سرد موسم کی تازہ ہوا بائی سے رنجو غم ہو گئی تھوڑا آواز دے دیں سرد موسم کی تازہ ہوا سرد موسم کی تازہ ہوا بائی سے رنجو غم ہو گئی بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگئے خود پر خود آنکھ نم ہو گئی کیا کہنے بہت سو بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگئے یاد آگئے خود پر خود آنکھ نم ہو گئی سرد موسم کی تازہ ہوا یہ شیر بھی دیکھئے گا ارشاد ارشاد اس کی آنکھوں کے روشن دیئے صبح تک ساتھ جلتے رہے اس کی آنکھوں کے روشن دیئے صبح تک ساتھ جلتے رہے رات جیسی بھی گزری مگر رات جیسی بھی گزری مگر ایک کہانی رقم ہو گئی رات جیسی بھی گزری مگر ایک کہانی رقم ہو گئی بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگئے خود پر خود آنکھ نم ہو گئی اب وہ پہلی سی چاہت کہا سنیے گا جی لگا کر سن لیجیے گا ارشاد ارشاد اب وہ پہلی سی چاہت کہا اب وہ پہلی سی بارش کہا اس کے دل کو بھی چینہ گیا اپنی وحشت بھی کم ہو گئی اس کے دل کو بھی چینہ گیا اچھا ہے اچھا ہے اپنی وحشت بھی کم ہو گئی سرد موسم کی تازہ ہوا دوستوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جسے محبت ہو وہ ضروری نہیں کہ وہ محبت میں وفادار ہوں بلکہ ضروری یہ ہے کہ محبت میں ہم وفادار ہوں کسی اسی پس منظر کو اپنے مصرے میں کھشنے کی کوشش کیے ہمیں ارشاد ارشاد سمات کریں مصرہ آپ لوگوں کے حوالے یہ محبت کا اعزاز ہے یہ وفاؤں کا انام ہے یہ محبت کا اعزاز ہے یہ وفاؤں کا انعام ہے جست جو اس کی جتنی بڑی جست جو اس کی جتنی بڑی اتنی ہی مہاترم ہو گئی جست جو اس کی جتنی بڑی اتنی ہی مہاترم ہو گئی بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگئے خود بخود آنکھ نم ہو گئی یہ آخری شعر سنیے گا ارشاد دوپ میں جل رہا تھا بدن پاؤں پاندھے ہوئے تھی تھکن کیا کہنے دوپ میں جل رہا تھا بدن پاؤں پاندھے ہوئے تھی تھکن اس کی باہوں میں آ کر لگا اس کی باہوں میں آ کر لگا زندگی تازہ دم ہو گئی اس کی باہوں میں آ کر لگا زندگی تازہ دم ہو گئی سرد موسم کی تازہ ہوا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ عدیم صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی